اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسادزہ کرام السلام علیکم آج کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں ہمارا لیسن نمبر 85 ہے جس کے اندر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 199 کی تلاوت کریں گے عزیز طلبہ و طالبات آپ کو یاد ہوں کل کے لیسن میں سبق میں 84 میں ہم نے حج اور عمرے کے لیے احکامات کے حوالے سے آیات پڑھی تھی اور آج ہم انشاءاللہ فریضہ حج کے آداب پڑھیں گے تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 سے 199 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں الحج أشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقْوَا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاف کرے نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے اور جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہترین زادے راہ پرحزگاری ہے اور اے اہلِ عقل مجھی سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بزری اعتجارت اپنے پروردگار سے روزی طلق کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشہرِ حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے مختصر تشریح یہ آیات حج کے آداب سکا رہی ہیں حج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بےہیائی نافرمانی جھگڑے ریاکاری سے بچیں حج کے سفر میں کسی پر بوجھ نہ بنے اور اپنا خرج ساتھ لے کر جائیں حج کے دوران کسرس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور خاص طور پر اس سے گناہوں کی بخشش مانگیں حج کی قبولیت کا مظر یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور وہ خدا خوفی کا پاکیزہ رنگ اختیار کر لے گا اللہ پاک ہم سب کو فریض حج ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اللہ پاک تبدیلی لائے اور ہماری زندگیوں کے رخ بدل جائیں آمین سمہ آمین عزیز علبہ و طالبات انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی کل کے لیسن میں ہمارا سبق نمبر ایٹی سکس ہوگا جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سے دو سو تین ٹو ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ سری تک تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح جس میں صرف دنیا کے طلبگار نہ بنو کے حوالے سے بات ہوگی تو آج کی رجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ